اما بادو فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ آیا ہے جو لوگ قرآن و سنت کے طریقوں کو مساہ کرتے ہیں حالانکہ وہ سب مسلمان ہیں تو اس کا حل کیا ہے اور اس لوگوں کا حکم کیا ہے قرآن پاک اور سنت کے اندر موجود کسی بھی شریح حکم کا استہداء اور مزاک کرنا یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے یہ کفار کا طریقہ ہے اِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَاغَمَزُونَ اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا قَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَزْحَكُونَ کہ مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنستے اور روازیں کستے ہیں تو ایک تو یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے دوسری بات اگر کوئی مسلمان کتاب اور سنت کے حکم سے واقف ہے جانتے بھوجتے اس کے استہداء اور استغفاف کرتا ہے تو وہ شخص کفر کا مرتقب ہو کر دیرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اگر اس کو مسئلہ کا علم نہیں تھا لاعلمی میں کوئی اس سے ایسی حرکت سردھد ہو گئی جو مناسب نہیں تھی تو اس کو توبہ اور استغفار سے کام لینا چاہیے اور دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ وہ اس کو حکمت اور دنائی کے ساتھ بات سمجھا دے زکاة کتنے پیسوں پر لگتی ہے ساڑھے سات طولے سونا ہو یا پھر اس کے برابر رقم ہو کرنسی کے اعتبار سے زکاة دینی ہو تو جمہور علماء محدثین کا موقف یہ ہے کہ وہ ساڑھے سات طولے سونے کے ساتھ نہیں ساڑھے باون طولے چاندی کے حساب سے زکاة ادا کرے ہیں اس لیے کہ زکاة کا مقصود فقراء اور مساکین کا بھلا ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُخْسِرُوا فِي زَبِيلِ اللَّهِ اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاقِينَ تو زکاة فقیروں اور مسکینوں کی خیرخائی کے لیے اور بھلے کے لیے دی جاتی ہے تو ساڑھے سات طولے سونا ہر کسی کے پاس نہیں ہے چاندی کے مقدار اکثر لوگوں کے پاس ہے اور چاندی کے مقدار سے زکاة دی جائے تو زیادہ فقراء کا بھلا ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اصل میں کرنسی سونا اور چاندی تھی تو آج کے اس دور میں سمنیت اور قیمت والے چیزیں یہودیوں کی سادش کی وجہ سے بینکوں میں رکھ دی گئی ہیں اور ہمیں ان چیزوں کی رسیدیں تھما دی ہیں اب کوئی بھی نوٹ کہ وہ پانچ ہزار کا ہو یہ دس روپے کا ہو اس کو دیکھیں گے اس کے اوپر لکھا ہوگا بینک حامل حاضر کو مطالبے پر دس روپے یا پانچ ہزار پی ادا کرے گا تو اگر بینک جو ہے وہ حامل حاضر کو مطالبے پر پانچ ہزار ادا کرے گا تو یہ پھر پانچ ہزار کا جو اس کے اوپر لکھا ہوئے کاغذ پر یہ کیا ہے تو یہ ایک سادش کا نتیجہ ہے قیمت والی جو اصل چیز ہے وہ سونا ہے اور چاندی ہے آج بھی ہمارے بچے جو سکولوں کالجوں میں ایک نامکس پڑھتے ہیں تو ایک نامکس کے اصولوں میں ایک اصول اور قائدہ یہ بھی ہوتا ہے کوئی ملک بھی کرنسی شائع کرنا چاہتا ہے تو ورلڈ بینک میں اتنی مقدار کا سونا رکھے گا پھر اس کو اجازت ملے گی تو ورلڈ بینک کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے تو بہرحال یہ کاغذ کے ٹکڑے رسیدیں آج انہی کے ساتھ چونکہ چیزیں لی جاتی اور بیچی جاتی ہیں دنیا کا سارا نظام چونکہ چاندی کو اربی میں ورقن بھی کہتے ہیں اور آج بھی سعودیہ میں جو کرنسی انہوں کی ہے اس کو ورق سے ہی تابیر کرتے ہیں تو ساڑھے باون تولے چاندی کی مقدار کی رقم جس جس کے پاس ہو اور سال کا عرصہ بیتنے کے بعد وہ یا اس سے زیادہ اس میں ایڈ ہو گئی سال کے کسی بھی حصے میں تو اڑائی فیصد کے حساب سے سو میں سے اڑائی روپے کے حساب سے وزقات ادا کرے گا یہ چالیش ماہ حصہ بنتا ہے سو کا کیا سر اور ڈاڑی کے بالوں کو اگر اس فید ہو جائیں تو لہو یا سیاہ رنگ سے رنگ نہ جائے دے رنگ کوئی بھی ہو سنتہائی سیاہ کالا نہ کرے تو باقی برون کلر ہے لارک ہے لوہائی ہے یہ کیا نام ہے وسط برون ہے بلکل خفیف برون ہے پیلے رنگ کا ہے زرد رنگ یا سرخ رنگ کا ہے کوئی بھی رنگ لگا کر اپنی داڑی کو یا سر کے بالوں کو رنگ سکتا ہے رکھنا افضل ہے اس کے مطلقہ بہت ساری سنو نبی داوود میں بھی احادیث موجود ہیں ایک عورت کو ترکہ میں سے کچھ حصہ ملا اس نے عمرہ کے ارادے سے ورقم جمع رکھ لی عمرہ کے لیے شہر ساتھ نہیں دے رہا کوئی بھائی وغیرہ بھی نہیں جا سکا دو سال گدر گئے کیا ان پیسوں کی زکاة دینی ہو گئی تو بھی ظاہر ہے وہ رقم ہے اس کے پاس زکاة کے نساب کو پہنچی ہوئی ہے سال بعد اس کی عمرہ کرتی تو خرچ ہو جانی تھی پھر تو پوچھ نہیں تھی زکاة کی جب عمرہ نہیں کیا رقم موجود ہے اور نساب سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر زکاة اس کو دینی ہوگی اگر کسی میں حقیقہ کرنے کی استطاعت نہ تو کیا کرے جب استطاعت تو اس وقت کر لے تبرانی عوست میں ایک حسنسن کی حدیث ہے اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نفسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حقیقہ خود کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اعلان نبوت کے بعد جب حقامات یہ آئے ہیں تو اسی وقت اپنا حقیقہ کیا ہوگا تو پہلے آپ کا حقیقہ نہیں ہوا یہ طاقت نہیں ہے تو جب بھی طاقت ہو حقیقہ آپ اپنا کر لیں ہمارے ہاں بچی اور بچے کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرتے ہیں کیا یہ حقیقت ہے اس کے لئے کچھ آثار جو ہیں وہ مروی ہیں اور یہ بالکل جائز اور درست ہے امام ابن القیم کی کتاب جو ہے توفت المودود فی اخقام المولود اس میں کئی آثار انہیں ذکر کیے مرفوع روایت تو پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی لیکن تھابہ تابعین کے کئی ایک آثار ملتے ہیں بچے کے سر کے بال جو مونڈے جاتے ہیں تو ان کو تول کر اس کے مقدار چاندی صدقہ کر دی جائے بعض لوگ اتراز کرتے ہیں کہ نمازِ تراوی کے بارے میں جو حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے اس میں عزیزہ کہتے ہیں کہ نبی پاک چار رکھات کر کے پڑھتے تھے جبکہ نمازِ تراوی دو دو رکھات ہے اس میں کب لکھا ہوا ہے کہ چار اکات ایک ہی سلام سے پڑھتے تھے یہ تو حضرت عائشہ وڑی حدیث میں نہیں ہے کسی کے پاس ایسی کوئی حدیث ہے کہ چار رکھتے ہیں امی عائشہ نے بیان کیا ہو کہ رات کی نماز آپ نے ایک سلام سے پڑھی ہوں تو پیش کریں اس میں یہ چار پڑھتے پھر چار پڑھتے پھر تین پڑھتے اب وہ چار کیسے پڑھتے ایک سلام سے یا دو سلاموں سے اس سے حدیث خاموش ہے حضرت عائشہ ہی کی حدیث امامِ ابو یالہ کی مسند کے اندر موجود ہے جس میں نبیل اسلام کی رات کی نماز کو دو دو رکھت کر کے انہوں نے بیان کیا ہے اور آپ کی قولی حدیث بھی یہی ہے سلاة اللہیلے ونہارے مسنا مسنا رات اور دن کی نماز دو دو رکھت ہے فیدہ خشیہ احدکم صبح فلیسل رکھتن واحدہ توتر لہو ما قدسلہ جب کسی آدمی کو صبح کے فوت ہونے کا ڈر ہو تو ایک رکھت نماز پڑھ لے رات کی ساری تاک ہو جائے گی یہ بخاری میں حدیث ہے انسان سویا رہا ازان کا پتہ نہیں چلا بعد میں کھانا کھایا اور کھانے کے بعد کسی نے بتایا کہ ازان ہو چکی ہے لکھنا تھا لکھا انسان ہو چکی ہے تو کیا روزہ ہو جائے گا یہ دوبارہ لاعلمی میں کھا پی لینے سے روزے پر فرق نہیں پڑتا جیسے سارا دن روزہ رکھا تو کسی بھول گیا ہے یاد نہیں رہا میرا روزہ ہے تو کھا پی لیا تو اللہ کی طرح سے معافی ہے روزے پر اثر نہیں پڑتا جانتے بوجھتے وقت گزرنے کے بعد کھانا کھالے گا تو روزہ نہیں ہوگا مدلس کس کو کہتے ہیں اور اس کی روایت کا کیا حکم ہے یہ ایک فنی سا سوال ہے مدلس کا لغوی معنی تدلیس کرنے والا تدلیس کا ایک مطلب ہوتا ہے اختلاط الزلام کئی ہندیروں کا اکٹھے ہو جانا آپس میں مل جانا دوسرا معنی کتمان و عیبی سلعہ سودے کا عیب چھپانا تو اسطلاح میں تدلیس کرنے والا راوی وہ ہوتا ہے جو کسی استاد سے حدیثیں بیان کرے اس استاد سے اس کا حدیثیں سننا ثابت ہے لیکن کوئی حدیث استاد کے حوالے سے ایسی بیان کرتا ہے جو اس نے سنی نہیں ہوتی اور لفظ بھی ایسے بیان کرتا ہے جس میں سننے کی وضاعت نہیں ہوتی ایسے لفظ بولتا ہے تو ایسے راوی کو مدلس کہتے ہیں تو جب تک وہ اپنے استاد سے روایت سننے کی توزیح نہ کرے سمیتو اخبرانا حدسانا امبعانا نبعانا یا حدسانی اخبرانی امبعانی نبعانی شاہدہ علیہ وغیرہ الفاظ استعمال نہیں کرتا اتنی دیر تک اس کی روایت کمزور سمجھی جاتی ہے یا جس استاد کے حوالے سے وہ روایت بیان کر رہے ہیں سننے کی توزیح نہیں کرتا کوئی اور اس استاد کا شگرد قابل اعتماد وہ روایت بیان کر رہے ہیں پھر بھی وہ روایت درست ہو جائے گی کیونکہ دوسرا بندہ بھی اس کو اسی استاد سے روایت کر رہے ہیں جو قابل اعتماد ہے یا وہی روایت جو بیان ہوئی ہے وہ کسی اور سند سے کسی دوسرے صحابی سے آ جائے اس کو شاہد کہتے ہیں تو پھر بھی یہ روایت بھی صحیح ثابت ہو جائے گی یہ طلبہ کے لئے تھا اگر رسول اللہ کی بھئی کے بغیار نہیں بولتے تو اللہ کا فرمانہ ہے ایک دو مسئلے ہیں ایک تو خالی آیت بتایا نہیں آیت سے پوچھنا کیا چاہتا ہے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ شاید سائلین یا جن کے حوالے سے یہ آیت ذکر کی جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی غیب جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے رسولوں کو اطلاع دیتا ہے تو یاد رکھو ایک ہے اطلاع غیب دوسرا لفظ ہے اظہار غیب تیسرا لفظ ہے اخبار غیب چوتھا لفظ ہے انبائے غیب چاروں کا مطلب ایک ہی ہے غیب کی اطلاع یا خبر دینا تو اللہ اپنے پیغمبر کو غیب کی خبر دیتا ہے اس میں کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے نبی پاک نے کتنی غیب کی خبریں دی آنے والے زمانے میں یہ ہوگا یہ ہوگا دجال آئے گا یاجوج مجوج کی قوم آئے گی دعبات الارض لوگوں سے باتیں کرے گا کتنی خبریں دیئے یہ سب غیب کی خبریں غیب کی خبر ہونا اور چیز ہے اور عالم الغیب ہونا اور چیز ہے اللہ اللہ رب اللہ العالم کی ہستی کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا اللہ نے اپنے نبی سے خود کہلوایا ہے قرآن میں قل لا اقول لکم اندی خضائن اللہ ولا آلم الغیب کہہ دی دی میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کے خدانے ہیں ولا آلم الغیب اور نہ کہتے ہیں اللہ نے کہا آپ کہ دیں میں کہتا نہیں ہوں آپ کہتے نہیں پتا سب کچھ ہے دعویٰ نہیں کرتے تو تیسرا جملہ بھی ساتھی ملا کے ترجمہ کر لو بھر اور میں تمہیں یہ کہتا نہیں میں فرشتہ ہوں تو کیا مطلب پر نکلے کہندہ نہیں ویسے ہائیں تو کیا رسول آپ کو فرشتہ بنا کر آپ کی عظمت میں کمی کی یا اضافہ ہوا ان کا سردار تو روح الامین ہے فرشتہ نور سے پیدا ہوئے خلق الملائک تم نور ان آپ تو آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ان خالق ان بشار من تین تو رسول اللہ صلی اللہ کو اللہ نے خبریں دی ہیں اس میں کوئی کلام نہیں ہے اور جب چاہا دی ہیں نہیں چاہا تو نہیں دی اللہ خبر دینے پہ آئے تو مصر سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ جائے نہ خبر دینے پہ آئے کنان میں قریب کومے میں پڑھے رہے تو کوئی پتا نہیں ہوا مالک زنا کی تحمت لگا دی کی پورا مہینہ پریشان رہے رب نے نہیں چاہا تو پورا مہینہ نہیں بتایا بتانے پہ ایک ماہ بعد دس آیتیں سورة نور کی اتار کے امی عیشہ کی پاک بازی بیان کر دی تو خبریں دینا اور ہوتا ہے اور خیب کا علم رکھنا یہ اور چیز ہوتا دوسرا سوال تھا رسول اگر وئی کے بغیر نہیں بولتے تو اللہ نے کیوں کہا دین کے جتنے مسئلے ہیں نا دین کا مسئلہ بتانے میں وئی کے بغیر نہیں بولتے یہ نہیں ہے کہ اپنی گھرلو زندگی میں اور انفرادی زندگی میں بھی اسی وقت بولتے جب وئی آتی ہو جس کی یہ آیت جو آپ نے لکھی وہ مثال ہے دنیا کے امور میں بھی وئی تھے نہیں بولتے مسلم میں دی تے مدینہ میں آئی صحابہ پہوندکاری کرتے لے خجوروں کی تو آپ نے پوچھا کہا اگر پہوندکاری نہ کرو تو بھر کیا رج ہے انہیں اس سال پہوندکاری نہیں کی خجوریں کم نکلی پھالی تھوڑا لگا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ہم نے پیوندکاری نہیں کی تو خجوریں کم لگی فرمایا انتم عالم امور دنیا کو منی دنیا کے کام تو مجھ سے زیادہ جانتے ہو جب میں دین کی بات میں کوئی کہوں تو میری بات پھر قبول کیا کرو اور مان نہ کرو اور ساتھ کہا میں بھی انسان ہوں تو امور دنیا اور امور دین میں فرق کیا جائے گا تو بغیر وحی کے امور دین میں نہیں بولتے دینی کو مسئلہ آتے تو بھئی کا انتظار کرتے تھے بھئی آتی تھی تو بتاتے تھے اگر زندہ بھی ہو تو ماں کو ملتی رہتی ہے بچہ سیت ماند بھی حالت عمل میں بیوی کو تکلیف تو ہوتی ہے قرآن کہہ رہے وحن در وحن میں ماں اٹھائے رکھتی ہے زاف در زاف کی صورت میں اٹھاتی ہے تو تکلیف تو ماں کو ہوتی ہے اور درجے تکالیف کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں تین مرتبہ باپ سے درجہ ایسے تو نہیں ماں کو بیلانا تکلیف اٹھاتی باقی بات مجھ میں زندہ رہنے نہیں رہنے اس کا علم ہمیں نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے اس نے اس کو زندہ رکھنے کہ مار دینے کئی دفعہ ہم اس کو مرا ہوئی تصور کر لیتے ہیں وہ زندہ ہوتا ہے اور زندہ بڑی دیر رہتا ہے کئی دفعہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں اس کے زیادہ رہنے کے زیادہ چانس نہیں رب چاہتا ہے بڑی بڑی لمبی زندگی دیتا ہے میری خالہ کا بیٹا ہے اس کے شادی کے بعد کوئی مسئلہ بنا چیک اپ کر رہا تو ہارٹ میں تین مسئلے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ مجھے پیش تھے تو ڈاکٹر دیکھ کر کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں دی تم زندہ کیسے ہو اور بغیر علاج کرا ابھی تک زندہ جا رہا ہے یہ مالک کی مرضی ہے بندہ سیت مند ہٹا کٹا ہوتا مرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اچانک ہی مر جاتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے ہم اس میں دخل انداز ہی نہیں کرتے مفتی صرف شریع مسئلہ بتا سکتے ڈاکٹری مسئلے ہوں تو پھر ہمارے پاس دکتور موجود ہیں وہ فیصلہ کر لیں گے کیا کر نہ مرد عورت سے کس حد تک بات کر سکتے کون سا مرد اور کون سی عورت کوئی تفصیل بھی لکھا کرو خامن تو بیوی سے ہر حد تک بات کر سکتا بھائی اپنی بہن سے شریع حدود میں اندر رہ کر بات کر سکتا غیر محرم مرد نے غیر محرم عورت سے کوئی بات کر نہیں پردے کے پیچھے رہ کر شریعت کے حدود کے اندر کوئی ایسی بات کرے جو شرعہ کے خلاف نہ ہو غزر ضرورت کے داد جائد خلوت اور تنہائی میں کٹھے بیٹھ نا ان کے لئے جائز نہیں ہے کسی گی اور وقار سے بولے اور پوچھنے والے نے پوچھنے کوئی گھر والے کے مطلق کو مسئلہ تو پوچھ لے وہ بتائے گی ایسی بات اس سے نہ کرے جو آگے مزید فیتما اللہ فی قلب ہی مار ذن کہ جس کے دل بیمار ہے عشق و مستی کا مار ہوا وہ کوئی تمہ اور لالچ لیے بیٹھے نکب لگائے وہاں کھڑا رہے تو ایسی صورت جائز نہیں ہے انٹرنیٹ پر لڑکے لڑکیوں کی بامی دوستی ہوتی ہے اگر اس کی بنیاد دینی مسئل خلوص نیت پر ہو کہاں خلوص نیت رہتا ہے یہ تصور کریں ہیں آپ کی بہن تو بڑے عجیب انداز سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں گھر کی بات آئے تو بد سے بد شخص بھی غیرت میں آجاتا ہے میری بہن کی بات کی پرلے درجے کا زانی اور بدقار ہو نا لوگوں کی عورتوں پر نظر ڈالنے میں بڑا دلیر ہو گا کوئی شخص اس کی ماں کو بین کو بیٹی کو دیکھے اور اس برداشت نہیں ہوگا وہ خود کتنا پرلے درجے کا بدکار کے ہو تو مسئلہ پوچھتے وقت گھر کی حالت کو سامنے رکھ کر غور کرنا چاہیے کہ یہ گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کا چکر ہمارے گھروں میں چل جائے تو پھر زمن المومنون والمومنات بینفوس ہم خیرا جب تحمت لگی تھی تو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں نے کیوں نہیں بات سن کے اپنے مطلق خیر کا سوچا ہمارے ساتھ یہ مسئلہ بنتا تو کیا ہوتا لکھے جی خلوص نیت خوائش پرستی اور لذت پر لذت پرستی نہ ہو تو کیا جائز ہے میں تو کہتا عورتوں کو نیت کے اوپر چیٹنگ غیر مر سے کرنی ہی نہیں چاہیے یہیں سے تو دروازے کھلتے ہیں بے حیائی اور فاشر اور گھروں سے والدین کی عزت کو خاک میں ملا کر بھاگ جانے کے لڑکی نوجوان کا کیا کام غیر مر سے چیٹنگ کرے اسلام نے کوئی اجازت نہیں دی صحابہ سے زیادہ کوئی ہم پاک باس ہیں امہ ہات المومنین سے کوئی زیادہ ہماری لڑکیاں ایمان والی ہیں اللہ نے وہاں پر دیکھا حکم دے کر فرمایا کبھی کوئی فائدے کی بات پوچھ نہیں ہو تو امید لگانا چاہے تو وہ امید لگا کے بیٹھ سکتا ہو ایسی صورت ہی پیدا نہ ہونے دے شادی کرنے والا لڑکا بزاعت خود لڑکی کو دیکھ کر اس کے متعلق معلومات لے سکتا ہے بزاعت خود نہیں لڑکی کا سرپرست ہوتا ہے رشتہ جب بھی لینا ہو اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھ جیسے کوئی آپ کے گھر سے رشتہ طلب کرے لڑکا مجبوری کے وقت لڑکی سے دامن کر سکتے ساری ایک ہی جتنے سوالاتیں سب کا مقصود ایک ہی ہے ہزار شکہیں بھی بناو تو جواب یہی ہے کہ کوئی لڑکا کسی غیر لڑکی سے کسی بھی رنگ میں کوئی ہرس اور تمنا لگا کے بیٹھ نہیں سکتا نہ گفتگو کر سکتا ہے اس پر شریعت کی طرف سے مکمل پبندی ہے خلوت و تنائی بھی منائے اور گفتگو بھی اس طریقے کی جائد نہیں خطہ اور نسیان تجارت اور بے میں فرق خطہ اور نسیان نسیان تو انسان بھول جاتا ہے یاد نہیں رہتا تذکر کے مدے مقابل ہے نسیان یاد رکھنا اور اس کے مقابلے میں بھول جانا اور خطہ بعض دفعہ بندے کو یاد بھی ہوتا ہے لیکن مسئلہ اخذ کرنے میں غلطی لگ جاتی ہے تو خطہ میں نسیان ضروری نہیں ہوتا تو نسیان میں خود انسان کا بھول جانا ہوتا ہے تو باز گات بھولا وہ نہیں ہوتا چیز یاد ہوتی ہے اجتہاد کرتا ہے ان دو میں سے کون سی چیز زیادہ صحیح ہے تو اس کو غلطی لگ گئی وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھ بیٹھا تو یہ خطا ہوگی تجارت اور بی بی خرید و فرخت کو کہتے ہیں اور تجارت بھی اسی کہ ہم معنی مترادف ہیں روفیان امت الخط و نسیان مستق رو علی جان بوج کا روضہ توڑنے کا کفارہ اگر تو جان بوج کا روضہ صحبت کر کے توڑا تو پھر وہ ساٹھ مسکینوں کو لگاتا روح سے اگر ایسا نہیں ہے پانی پی لیا پھول کر صحبت کے بغیر توڑا ہے تو پھر اس کی قضا ہے اور توبہ استقفار ہے مال کی زکاعت نکالنے کا مراد روپے پیسے تو اڑائی فیصد پہلے بتا چکا ہوں اور کوئی لگ کلکولیشن تو نہیں اس کی خواب میں بوری کے اندر کچھا گوش دیکھے سات داترہ بھی ہو گوش خراب ہو چکا ہے پانی لکر رہے تعبیر یہ لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے پاس ضائع ہو رہی ہیں اس کو اللہ کی نعمتوں کا خیال اور لحاظ کرنا چاہیے خبر وائد کی وضاعت خبر رہتا ہے تو اکیل راوی بجیس کے کہ کئی راوی بتائیں اکیل راوی کی بات بتائی ہوئی وہ خبر واحد ہوتی ہے اب خبر واحد دلیل شریع بنتی ہے یا نہیں خبر دینے والا راوی اگر سچا ہے بات یاد رکھنے والا ہے اور جس کے بارے میں خبر دے رہے اس کو اس نے ملاقات کر کے مشہدہ کر کے بات لی اور دیکھی ہے تو اس کی بات کو لیا جاتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے تبدیلی قبلہ کا حکم دیا ایک صحابی نے آپ کے ساتھ نماز پڑی تو نماز کے بعد قبا کی طرف گیا تو قبا والے نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے نماز پڑھ لی یہ نہیں کہا دو چار دس بندے آ کر بتائیں تو بات مانیں گے اقیلے کی بات ہی مان لی موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے ایک فرد کو مقہ مارا وہ مر گیا تو شہر سے ایک دوسرا بندہ دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا موسیٰ یہ فریجو سردار ہے نا وہ تیرے بارے ساتھ سے سمجھ لے بندہ کیسے جانتا ہے کہ وہ حلال زیادہ ہے کسی انسان کے پاس اس کے حلال زیادہ ہونے کی کیا گوائی ہے صرف ایک ماں کی گوائی ہے کچھ بھی نہیں ہے وہی ترین آتی کہ اللہ بتائے کہ تو حلال کا یا رام کا ہے اس کے پاس ایک صرف ماں کی گوائی ہے باپ تو کئی دفعہ گھر ہوتا ہی نہیں اب باپ کو بھی کئی دفعہ پتا نہیں ہوتا نہ محلے میں کسی کو پتا ہوتا ہے کئی عورتوں کے عشنا آ جاتے ہیں ان سے اولادے بھی ہو جاتی ہیں جس کے بستر پر پیدا ہوتی ہیں اسی کی طرف منصوب ہو جاتی ہے تو ماں کے سوا کوئی ہے گوائی تو ماں کی گوائی عورت کی گوائی آدھی ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے نا وہ رسول اللہ کی خبر واحد صحیح پورا بندہ گوائی دیتا ہے تو مانتے نہیں ہیں اپنے حلال زیادہ ہونے کے لئے آدھی اکیلے کی خبر تو بعض دفعہ عورت کی گوائی بھی مانی جاتی ہے اب رزاد کے مسئلے میں اکیلی عورت کی گوائی قابلے قبول ہے وہاں کوئی زیادہ بندوں کی ضرورت نہیں مخاری شریف میں ایک لڑکی اور لڑکی کا نکاح ہو گیا کچھ دن گزار لیے ایک ایک بی بی آئی اس کو پتا چلا ان دونوں کی شادی ہو گئی تو عربوں میں دائیوں کا رواج بہت تھا دودھ پلانے کا تو اس نے آکر کہا ان دونوں کو بھئی تمہیں تو دونوں کو میں نے دودھ پلائی تم میرے رضائی بیٹے بیٹی ہو مبدہ پریشان ہو گئی بی بھی ہو گئی میں نے نکاح کر لیا اس سے اب یہ کہتی ہے میں نے دودھ پلائی سواری پکڑی مدینہ آگیا صحیح بخاری کتاب و رضا شہادات میں حدیث ہے مدینہ آگیا اللہ کے نبی میری شادی ہوئی ایک لڑکی سے ایک عورت آ کر کہتی ہے میں نے تم دونوں کو دودھ پلائے تو اب کیا بنے گا اب تم دونوں کٹھے کیسے رہ سکتے ہو بات تو تمہیں بتا دی گئی ہے کہ تم دونوں رسائی بہن بھائی ہو تو ایک عورت کی گوائی بھی بعض دفعہ مانی جاتی ہے تو بارال اکیلے بندے کی شہادت اور گوائی کو خبر واحد سے تعبیر کرتے ہیں حاج اور عمرہ پر جائیں تو اگر جماعت نکل جائے تو نماز قصر ادا کی جائے گی اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو سنتے ادا کرے گا حاج اور عمرہ پر جائے تو صحیح جو نہ وہ شریح حکم کے مطابق وہ مسافر ہے جماعت نکل گی اگر اکیلے پڑتا ہے تو منہ کر دیتے افضل اس لئے کہ آپ نے خود قصر پڑی ہے تو قصر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے پوری پڑے تب بھی کوئی قباہت نہیں کوئی حج پر جانے کی استطاعت نہیں رکھتا کوئی صاحب استطاعت شخص بیماری کی ویسے جا نہیں سکتا تو رقم شخص کو دے دے جو استطاعت نہیں رکھتا کیا دونوں کی طرف سے حج ہوگا حج صرف ایک کا ہوگا دونوں کی طرف سے تب ہوگا جب بندے نے پہلا اپنا فریضہ ادھا کیا ہوا ہو پھر دوسرے کی طرف سے کرے تو ہو جاتا ہے دوسرے کا اور پھر سواب ملتے جس نے اپنا تو جس طرح جہاد فی صبی اللہ میں اس میں زکاة بھی دی جا سکتی ہے تو ایسے ہی حج بھی فی صبی اللہ میں کوئی خریب بندہ ہے اس کو زکاة کے پیسے آپ دے دیتے ہیں وہ اس سے حج کرنا چاہے تو حج کر لیتا کوئی رج نہیں ہے اپنا حج کریں پھر دوسرے کا ہو جاتا ہے شبر ماں والی حدیث پہلے میں سنا چک ہو آپ کو درست میں وہ اس پر دلالت کرتی تراوی کے بعد نفلی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں تراوی رسول اللہ ایک ہے عدد نبی پاک کا سنت ایک سنت سے ہٹ کر نفلی طور پر کتنی نماز پڑھنا چاہے نفلی طور پر انسان جتنی بھی نماز پڑھنا چاہے مقروع وقت کے سوا چوبیس گھنٹوں میں کوئی پبندی نہیں ابو دعود کے اندر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا جو پچھلا پہر ہے اس پہر میں نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا اور صحابی کو سل ما شیط رات کے پچھلے پہر سل نماز پڑھ ما شیط جس قدر بھی تو چاہے سل دے دو اس کو دعا مغفرت ایسے شخص کے لیے نہیں ہے جو امہات المومنین کو اور صحابہ کو گالیاں دیتا اور بھکواس کرتا ہو اور ان کو مسلمان تصبر نہ کرتا ہو تو ایسے شخص کے ساتھ اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہوگی تازیت تسلی صبر کی تلقین یہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی بیمار پرسی کافر یہودی کے بیٹے کے بھی کرنے چلے گئے صحیح بخاری کتاب الجنائز میں ہے کیا نماز تسبیح سیادی سے ثابت ہے تسبیح کی نماز کی صحت میں علماء کا اختلاف ہے کئی اس کو صحیح کہتے اور کئی ضعیف کہتے لیکن موتدل موقع وہ ہے جو حافظ ابن حجر اسقلانی نے شیخ علبانی وغیرہ نے اختیار کیا اصولی طور پر نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے صحیح اور ضعیف کے درمیان ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں حسن تو حسن بھی قابل حجت ہوتی ہے تو حسن درجے کی عدیث ہے اکیلے بھی پڑ سکتا ہے اور نفلی نماز کی جماعت کی بھی کنجائش ہے لیکن جماعت بھی کرانے میں اس کو مستقل طریقہ نہ بنا لے کبھی جماعت کرا لے کبھی بغیر جماعت کے پڑے کیونکہ جس کی تخصیص نبی پاک نے نہ کی ہو ہمیں اس کی تخصیص نہیں کرنی چاہیے چاندس حوالے دیں جس ثابت ہو کہ نبی کریم کا خطنہ کیسے ہوا یہ سوال ہے پوچھنے والا آپ کا اپنا نہیں ہوا تو بتائیں ہم آپ کو ڈاک صاحب کے والے کریں تو یہ پوچھیں کہ خطنہ کرنا کیسے ہے تو جو خطنہ کرنے والے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اس مسئلے کی کیا ضرورت ہے فلانا بندہ دنیا سے چلا گیا اس کا خطنہ کیسے ہوا لا یانی اور فضول سوال ہے ایسے ہی سوال لو نے پہلی قوموں کو تباہ اور برباد کیا موسیٰ علیہ السلام کی جو لاتھی کس درہت کی بنی ہوئی تھی کس مستری نے بنائی تھی اور وہ جو نور علیہ السلام کی کشتی تھی وہ کس کس مستری نے بنائی اس کا ڈیزین کیا تھا اور کس طرح کی تھی اور آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھا تھا حق مار کتنا رکھا تھا تو یہ سوالات جن کا کوئی فائدہ نہیں گجرات میں ایک عالم ہوتے تھے حفظ سناول میں پتہ بھی نام آجاتا تو انیت اللہ ان کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا حفظ فلان پیغمبر کی شادی ہوئی تھی اکمار کتنا تھا کس نے نکاح پڑھا آیا تو کہنے لگے اچھا بیٹا یہ بتا کہ کتنے پیغمبر اللہ نے ہر نبی کا نام لکھ خانے بنا آگے اس کے باب کا نام لکھ شادی کس نے کی نکاح کس نے کیا رشتہ کس نے مانگا حکمار کتنا رکھا براتی کتنے تھے کوئی لڑکی کو سمان کتنا دیا تھا تو یہ نا ہر نبی کا خانہ تو پور کر تو اس نبی کا خالی چھوڑ دینا بعد میں آکر مجھ سے پور کر وا لینا تو سوالات وہ کرو جس کا کوئی فائدہ اللہ کے مندو اصل میں اس کے پیچھے ایک یہ بات ہے کئی لوگ کہتے کہ نبی پاک خطنا ہوا تا اللہ کی طرف سے مختون پیدا ہوئے لیکن ایسی بھی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے آدمی کے چھے بچے ہیں آخری دو بچے بڑے پریشن سے ہوتے ہیں بیوی کی طبیعت کی بحالی کی ویسے وقفہ کرتے ہیں وقفہ کنڈوم کی صورت میں کرتے ہیں جائد ہے وقفہ کرنے کا صورت شریع طور پر ازل کی ایک شکل وہ بھی کراہت کے ساتھ حدیث میں منقول ہوئی ہے اس میں بچہ پیدا ہونے کے چانس ہوتے ہیں تو اگر واقعہ ہی طبیب اور ماہر اسلامی ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ یہ عورت بچہ پیدا کرنے کی متحمل ہے ہی نہیں پھر پہلے وقت سے کوئی سوچا جا سکتے اور لیکن جب بچے کی کیفیت بان جائے تو پھر اس کو مارنے پر بھی مفتی بڑا پریشان ہوتا پھر زیادہ نہیں سوچتا تو بہرحال اس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ عورت صبر کرے تو بندے کو اجازت بلا ایسی اجازت تو اس کی بندی نہیں ہے تو وہ شادی کر لے تو اپنی منصوبہ بندی کرنے دیں یہ اپنا گدارہ کر لے یہ بھی تو شریعت حل دیا ہوا ہے پیشے میں نے آپ کو بتایا تھا نے منصوبہ بندی کا بڑا نسخہ بتایا موقع لگر بیوی جو ہے یہ مسئلہ بچیوں کی موجودگی میں پڑھنے کے بھی قابل نہیں یہ اکیلا مجھے مل جس نے لکھا بعض مسئلے سیکس کے حوالے سے لکھ دیتے خدا کا خوف کرو بیٹھی بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو کسی کو ایسا مسئلہ زیادہ تنگ کرتا تو تنہائی میں پوچھے تو میں بڑی تفصیل سے اس کو سمجھاؤ ہوں تو بچی آپ کو بتایا تھا کہ وہ کسی نے مرد کو چار بیویاں کرنے کی اجازت دی ہے تو اگر وہ چار یا پانچ سے زیادہ بچے نہیں پیدا کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے مادمی شادی کر لے چار تو چاروں میں سے چار چار پانچ پانچ ہو جائے تو اس کا جی بھر جائے گا وہ کئی سولہ یا بیس بچوں کا باپ ہو جائے گا تو باقی جو ہے وہ پھر منصوبہ بندی کیے بیٹھیں پر یہ بھی عورت سے برداشت نہیں ہوتا مرد کے وجود میں جو اللہ نے بیویوں کے چار اسے رکھے ہیں وہ پہلی جو آ جاتی ہے باقی تینوں اسوں پر کابض ہو کر پھر بھی شور ڈالتی ہے استعمال کی ہے پھر اس نے ظلم کی ہے تو یہ اللہ رب العربین کی طرح اجازت ہے اس شخص کو جس میں اسباب نکاح کی طاقت ہے جو اسباب رکھتا ہے بیویوں کے حقوق میں مساواد کر سکتا ہے تو اللہ نے اس کو اجازت دی ہے تو وہ منصوبہ بندی سے یوں بچ لے یہ صاف کر لکھو تو پھر پتا چلے کسطنطنیہ ایک تو یہ پتا نہیں کیا ہے پڑو کیا لکھ ہے قزوین تو اس کے مدلہ تو کوئی حدیث ہمیں معلوم نہیں قزوین ایک شہر ہے جہاں کہ امام ابن ماجہ رہنے والے تھے قزوین نہیں اس کے مدلہ کوئی صحیح فضیلت والے حدیث سمجھے معلوم نہیں جماعت المسلمین کے دوست کہتے ہیں نماز میں آتباندن کی خاص جگہ سینے پر یا ناف کے نجے بارے کوئی بھی عدیلہ سری عبارت نہیں ہوئے نہ قرآن میں نہ حدیث میں جو بھی حدیث موجود ہیں صحیح نہیں ہیں تو پھر اس کو باندھنے کے مطلق کیا مسئلہ ہے وہ باندھ کے پڑھتے ہیں کہ کھول کر پڑھتے ہیں اگر باندھنے کی سید اس کو نہیں ملی تو ہم بتا دیتے ہیں صحیح بخاری کے اندر حدیث ارموت امام مالک میں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا دائیں ہاتھ کو بائیں زرا پر باندھے زرا درمیانی انگلی سے کوہنی تک تو اس کو زرا تک لائیں گے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں کام باندھنے ہیں ذرا تجربہ کرو کہا آتے ہیں تو ناف سے اونچے ہی رہیں گے تو محل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی دائیں کو بائیں پر پیچھے تو آئی نہیں سکتے نا تو سامنے ہی باندھ رہی ہیں تو دائیں ہاتھ بائیں زرا تک لے جاؤ گے تو خود بخود آپ کے ناف سے اونچے ہی رہیں گے فطرانہ کرنسی کی صورت میں دے سکتے ہیں یا نہیں سعودی عرب میں ہوں کہ پاکستان میں میرے گھر والے فطرانہ دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں اور فطرانہ اگر آپ کے پاس جنس موجود نہ ہو تو کرنسی بھی دے سکتے ہیں فرضی زکاعت میں اس کی مثال موجود ہے ایک بندہ گورنمنٹ بیٹی ہے جب فلانے بندے کے مال کا حساب کرو جانور گھنو اور زکاعت لو اب زکاعت جانوروں کی مسئلہ وہ لیتا ہے کسی سے دو سالہ جانور زکاعت میں بنتا ہے زکاعت دینے والے ایک بات دو سالہ جانور ہی نہیں یا ایک سالہ ہے یا تین سالہ ہے لو جتنے زیادہ اوپر پیسے بنتے ہیں جانور بھی سال لے لے اور اوپر پیسے بھی اس سے وصول کرے زکاعت لینے والا اگر تین سالہ جانور وصول کرتا ہے تو اس کی قیمت لگا لے تو دو سالہ جانور کی قیمت اس میں سے منحا کر جو زائد بنتی ہے وہ مالک کو دے دے یہ اس بات کی مثال ہے کہ زکاعت کے اندر جہاں جو چیز دینی ہے وہ موجود نہ ہو تو کرنسی بھی دے سکتے ہیں آپ کے گھر میں اناج اور غلہ نہیں ہے تو کرنسی دے دیں جو چیز گھر میں کھاتے ہیں ایک سا کی قیمت اس کی نکال کر جتنے اللہ نے سولت اور غیر سولت کا ذکر نہیں کیا سفر میں روزہ رکھنا چاہو تو رکھ بھی سکتے ہو سیت مند ہے تند رست ہے کوئی مشقت نہیں ہے روزہ رکھ لے تو سفر میں بھی جائز ہے اور اگر مشکل سے روزہ رکھے سفر میں بڑی مشقت اٹھائے جا رہا سیدنا عبدالعبان بن عوف نے ایک عورت سے شادی کی پیغام نگا خود اس کو بھیجا تھا تو کیا یہ صحیح نہیں ہے کدھر لکھا ہے کہ پیغام نکاز سے بھیجا تھا بخاری میں ان کی شادی کا ذکر ہے کوئی حدیث ایسی پیش کرو کہ لڑکی محرم کے بغیر ہی ڈیریکٹ لڑکی سے رابطہ کر کے تمہار ہم کو کوئی پتہ نہیں نہ بتایا نہ پوچھا تو شادی کر کے لے کوئی حدیث ہے تو بتاؤ حوالہ تو کہا ہے یہ سعودی عرب میں لیلہ تو قدر لگ ہوتی ہے مارے پاس لگ ہوتی ہے تو پھر کیا حکم ہوگا حکم ہر خطر علاقے کا اس کے حساب سے ہوگا صحیح مسلم ترمذی میں ابو دعود میں باب اہل اہل بالا دن رو یا تو ہوں ہر بلد والوں کی اپنی رویت ہے اللہ نے چاند کی منظلیں بتائی ہیں اچھا چلو سعودیہ میں لشب قدر ہو گئی تو وہ ملک جہاں سعودیہ میں رات تھی وہاں دن تھا وہ کیا کریں اللہ نے ہر علاقے میں بعض علاقے میں ایسے بھی مغرب میں سعودیہ سے پہلے ایک دن ان کو چاند نظر آ جاتا ہے مشرق والے سعودیہ سے بعد میں چاند دیکھتے ہیں تو یہ کوئی میار نہیں اللہ نے بنایا کہ سعودی علاقے کی اپنی رویت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے شام والوں کی رویت کا اعتبار نہیں کیا تھا وہاں ایک دن پہلے چاند نظر آ گیا تھا مدینے میں بعد میں نظر آ یا انہوں نے مدینے والوں کے حساب سے کام کیا شام والوں کے حساب سے نہیں کہا بھی گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا سوم لے رویت ہی چاند دیکھ روزہ رکھو چاند دیکھ روزہ چھوڑو پہلے دن کا چاند نکلتا میں نے آپ بتایا تھا زیادہ 45 میٹ تک رہتا ہے اس کے بعد ڈھوپ جاتا ہے اگلی منزل کو چلا جاتا ہے ہمارا تو سعودیہ سے 45 نہیں دو گھنٹے کا فرق ہے اچھا اس طرح کے جو متشدد دین ہے تو ویسے سعودیہ والے حکام کو کافر سمجھیں گے عید سعودیہ کے ساتھ کریں گے کافر سمجھتے ہو تو کافر کی گواہی قبول ہوتی ہے تراوی میں قرآن ٹھائٹھ کر پڑھنا چاہی اس طرح کے مقتدیوں کو الفاظ سمجھ آجائیں بس قرآن ٹھائٹھ کر پڑھو طریقہ یہ ہے تراوی ہو یا تراوی سے اٹھ کر ورت لِل قرآن ترتیل تو کئی لوگ پڑھتے ہیں وہ یالا مونہ تالا مونہ کسی وہا کوئی سمجھ بھی نہیں آتی بعض لوگ اللہ ما انہ صحیح کہتے ہیں بعض لوگ ہی کہتے ہیں بہت سارے محدثین صحیح کہتے ہیں تو بعض کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہاں پر اگر ایک عورت کو دن کے دو بجے پیرڈ آجائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا پیرڈ کی حالت میں روزہ ختم ہو جاتا ہے مدارس میں صدقات نے کھانے کے یا وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں ان کی حیثیت میمان کی ہوتی ہے تو میمان جو ہے اس کے لئے حکم بدل جاتا ہے جیسے بریرہ کے لئے صدقے کا گوش تھا اللہ کے نبی نے کہا یہ تو ہو گئے پھر وہی پکڑائے جا رہے ہیں چلو یہ آخری سوال ہے پھر تیاری کرو کیسے طرح کی کوئی حدیث ہے اس مہینے میں چار کی چیزوں کثرت کرو کلمہ طیبہ استغفار جہنم کی جنت کی طلب جہنم کی آگ سے پناہ کٹھی تو کوئی حدیث نہیں بیسے یہ کام شرعن اس مہینے میں بھی مطلوب ہیں اور اس کے بھائر بھی مطلوب ہیں عام آیات آ حدیث ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتی ہیں اللہ تعالیٰ میں کتاب سنر سمجھ کر عمل کی توفیق عطاب فرمائے وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالم